موسیقی تو میں خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے پیارے بائی پاسٹر ریورنٹ سرفراز ویلیم صاحب اور گواہی ٹیم جو ہمیشہ ہی خدا کے کلام کو پھلانے کیلئے کوشہ ہے اور وہ بارہا خدا کے خادم ہوتے ہوئے یہاں بلاتے ہیں کہ ہم خدا کی اس زندہ آواز کو آپ تک پہنچائیں جو خدا کا کلام ہے خدا کی آواز ہے خدا کا سکھن ہے خدا کا الہام ہے خدا کے مو کی باتیں ہیں کیونکہ خدا کا کلام آرے قدموں کے لئے چھلاگ ہمارے راک کے لئے روشنی ہے لیکن گاہ سوک جائے گا پھول کم لائے جائے گا لیکن میرے اور آپ کے خدا کا کلام عشاء زندہ ہے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج بائیبل مقدس میں سے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے اپنی حدیت و رہنمائی کے لئے مارا جو مقرر کردہ حوالہ ہے نوحہ کی کتاب میرے ساتھ نکالی ہے جن کے پاس خدا کا کلام ہے میں ہمارا رکھتا ہوں کہ آج ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے بڑے دیان سے اس بات کو آج سنیں اس کلام کو سنیں یہ خدا کا سکھن ہے خدا کا الہام ہے خدا کے مو کی باتیں ہیں یہ کسی پادری بشب کی باتیں نہیں ہیں یہ کسی انسان کی باتیں نہیں ہیں یہ خدا نے رحل قدس کے وسیلہ سے اسے کلمند کروایا ہے تاکہ اخیر زمانہ کے لوگ اسے پڑے سنیں سمجھے جانیں اور خدا میں ایک قدم اور آگے پڑے میں نے گزرے دنوں بھی شاید یہ اگزیمپل دی تھی کہ ہم آئینے میں اپنی شکل بول جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور پھر فوراں ہی بول جاتے ہیں لیکن جب تک ہم اس آئینے کو پڑھ کر یاد نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے حبشی کی بات میں نے بتائی تھی حبشی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں اتنا خوبصورت ہوں لیکن آئینہ مجھے کیا بتاتا ہے آئینہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے میرے کان لمبے ہیں میرے ہونٹ لمبے ہیں میں کالا ہوں میں ایسا ہوں آئینہ تو وہی بتا رہا ہے جو وہ ہے اور یہ انشیل مقدس یہ خدا کا کلام یہ خدا کے موکی باتیں ہمیں وہی بتاتی ہیں جو ہم ہیں اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے نہیں میرے بائی میری بین میرے بیٹے بیٹی ہرگز نہیں خدا کا کلام خدا روح القدس کے وسیلہ سے اپنے خادموں کو دیتا ہے کہ وہ اس کلام کو پریچ کریں لوگوں تک پنچائیں اور لوگ سنیں جانیں اور اس میں ایک قدم اور آگے بڑھیں تو آج ہم خدا کی کلام میں سے نوحہ کی کتاب اور اس کا تیسرا باپ اور تیسرے باپ کی چالیسویں آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا بائیبل مقدس میں سے خدا کے کلام میں سے نوحہ کی کتاب جسے خدا کے بندہ ایرمیہ نے تحریر کیا اور لکھا ہے اس کے تیسرے باپ کی چالیسویں آیت کی اندر ہم اپنی راہوں کو ڈونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں کلام مقدس کا پڑھا سنا اور سمجھ جانا ہمارے لئے برکت تو میرے سیسو ہم آج کلام مقدس میں سے کلام مقدس کی روشنی میں آج اس بات کو سکھیں گے جانیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کس طرح زندگی بسر کرنی ہے ہمیں اس روح زمین پر خدا کی اس زندہ آواز کو سن کر کس طرح زندگی بسر کرنی ہے تو جو ہماری کی ورس ہے جو آج کا مقرر کردہ حوالہ ہے نوہا اس کا تیسرا اب اس کی چالیسویں آیت کے اندر لکھا ہے جو ہمارا مزمون ہے ہم اپنی راہوں کو ڈونڈیں اور جانچیں ہم دیکھیں اپنے آپ کو پرکھیں اپنے آپ کو ٹوٹولیں اپنے آپ کو جانچیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کون سی راہ پر چل رہے ہیں ہم کس راہ پر چل رہے ہیں جس راہ پر ہم چل رہے ہیں آیا کہ وہ کلام المقدس کے مطابق ہے بائبل المقدس میں کیا وہ بہتر راہ ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ خدا کا بندہ مقادر سلیمان امثال کی کتاب میں یوں بیان کرتا ہے میرے ساتھ نکالیے ہم یہاں واپس آئیں گے راہ کی ہم بات کر رہے ہیں ہم اپنی راہوں کو ہم اپنی راہ کو تلاش کریں ڈونڈیں دیکھیں جانچیں پرکھیں تو مقدس سلیمان خدا کا بندہ بادشاہ حکمت اور دنائی سے پر رہا ہے کہتا ہے اگر امثال کی کتاب میرے ساتھ نکالیں تو اس کے چودھویں باپ کی بارویں آیت کی اندر مدرج ہے چودھویں باپ اس کی بارویں آیت کی اندر لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے ایسی راہ بھی ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں راہ کی اور آج ہم اپنی راہوں کو دیکھیں گے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں مننجی خدا ہم دی یہ سمسی میرا اور آپ کا نجات دہندہ جس نے میری اور آپ کی خاطر سلیم اٹھائی دکھ سہا مار کھائی اور سلیم پر اپنی جان دے کر ہم سبوں کو بچا لیا ہمیں وہ راہ بتائی کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں حاللویہ وہ ہماری خاطر مسلوب ہے اس نے جان دی ہے وہ راہ حق اور زندگی ہے لیکن آج ہم اس حوالہ میں سلیمان خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور ورکت اس کے وسیلہ سے اس نے اس کلام کو تحریر کیا لکھا ایسی راہ بھی ہے کیونکہ نوحہ کے اندر ہم نے پڑھا کہ ہم اپنی راہوں کو جانچیں ڈونڈیں خداوند کی طرف پھرے تو آج سلیمان خدا کا بندہ کہتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی بہت ساری راہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لئے ٹھیک ہے جس راہ پر میں چل رہا ہوں جو کام میں کروں میں سنڈے کو چل جاتا ہوں میں جمعہ کو چل جاتا ہوں میں دیگر عبادتوں میں شامل ہوتا ہوں میں کرو سیمینار میں جاتا ہوں میں تو بالکل ٹھیک چل رہا ہوں لیکن آج اپنی راہ کو دیکھنے ہم شاید اپنے گھر میں آج اپنی فیملی کے اندر آج نظر دڑائیں دیکھیں شاید میں اپنے بھائی سے کہوں کہ بھائی چرچ چل تو وہ میری بات نہیں مانتا میرا بھائی اگر مجھ سے کہہ رہا ہے میری بین مجھ سے کہہ رہی ہے میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ چلو خدا کے گھر میں چلیں چرچ چلیں سیمینار میں چلیں رسول میں چلیں خدا کی بندگی کے لیے آئے خدا کے گھر میں چلیں تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے نہیں جی ٹھیک میں جس راہ پر چل رہا ہوں ٹھیک ہوں میں جس راہ پر چل رہا ہوں یہ ٹھیک ہے مجھے یہ سیدھی معلوم ہوتی ہے یہ ٹھیک معلوم ہوتی ہے لیکن خدا کا بندہ سلیمان کیا کہتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہے ہیں موت کی راہے ہیں آج اپنے نوجوانوں کو دیکھیں میں بلکہ یوں کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں بھی بلکل سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئے تو وقت گزارن لی اسی ایجی کر رہے ہیں اور وہ موت کی طرف اچھا رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی راہ کو ابھی تک جانا نہیں انہوں نے کئی سال عمر گزار دیا لیکن اپنی راہ کو ابھی تک نہیں پہچانا تو اپنے نوجوانوں کو راہ نہیں دیکھی اس راہ پر نہیں چلے جو درست ہے وہ اسی راہ پر چلتے جا رہے ہیں دیکھیں پر اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں کیسی راہیں ہیں موت کی راہیں ہیں اور وہ موت کی طرف بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں آج بہت سارے مسائل پرابلم اور شاید ایک نوجوان جسے ہم کہیں کہ بھائی تو نشا کیوں کرتا ہے تو شراب کیوں پیتا ہے تو گالیاں کیوں دیتا ہے بھائی تو لڑتا کیوں ہے تو اپنی بیوی کو کیوں مارتا ہے کہے گا بھائی میں جو کرتا ہوں میں ٹھیک کرتا ہوں مجھے پتا ہے میں اپنا بہتر جانتا ہوں مجھے پتا ہے جس راہ پر میں چل رہا ہوں مجھے چلنے دو ٹھیک ہے ایسی راہ بھی ہے جس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں اور مقادر سلیمان کہتا ہے ایسی راہ جو انسان کو سیدھی میں لموتی ہے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ بلکل سیدھی ہے ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں بلکل ٹھیک کر رہا ہوں اور آج ہمارے خاندانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ہم موت کی راہوں کی طرح بانگے ہوئے چلے جا رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آرہی مقدس پلوسر سل روم کی اکلیسیہ کو کہتے ہیں پہلے ہی باپ کو اگر پڑھیں تو وہاں پر بھی اس نے ایسی لوگوں کو ناپسندیدہ کل کے والے کر رکھا ہے اور وہ جانتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی اور یہاں سلیمان خدا کا بندہ بڑی خوبصورتی سے بہت خوبصورت بات مجھے میرے دل کو لگی ہے کہ اس کی انتہام موت کی رہا ہیں لیکن پھر بھی لوگ باگے چلے جا رہے اور آج ہمارے بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں جو غیر قوموں کی طرف راکے ہیں اگر راکو ہم کسی بھی طرح کسی بھی بیو میں لے کر جائیں شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر قوم میں شادی کرنا یہ کوئی رستہ ٹھیک نہیں ہے نشہ کرنا گالیاں دینا اور بہت ساری باتیں گھر میں بیٹھے رہنا چرچ نہ جانا خدا کی عبادت نہ کرنا پرستش نہ کرنا خدا کے زور نہ جھکنا یہ وہ رہے ہیں جو موت کی رہے ہیں جو تباہی کی رہے ہیں جس کے سبب سے مارے خاندانوں میں تاریخی ہے انا بدی رامکاری جھوٹ اس قدر پڑتا چلا جا رہے ہیں اور ہم بڑی خوشی سے اس کام کو کرتے جا رہے ہیں اس راہ پر چلتے جلے جا رہے ہیں ہماری منجی خدا ہم دی اس مسیح نے اپنی جان دے کر سلیپر جان دے کر ہمیں بچایا ہے اور اس نے خود کہا کہ میں راہ کر زندگی ہوں راہ کر زندگی میں ہوں وہ راہ کر زندگی ہے جو کلام مجھے سموہ یہ وہ ہے یہ ہے کلام مجھے سموہ یہ کلام خدا کا کلام ہم تک پہنچا وہ انسان بن کر کلام مجھے سموہ کر ہمارے درمیان رہا اس نے تینتی سال ہمارے درمیان زندگی گزاری اور ہمیں سکھایا کہ کس طرح جوان اپنی روش کو جوان اپنی راہ کو کس طرح جان سکتا ہے اگر اس کے باوجود بھی ہم ابھی تک اپنی راہ کو نہیں تو کیا لکھا ہے ہم واپس چلیں گے نوحق قداب اس کا تیسرا با اس کی چالیس بھی آدم پڑ رہے تھے ہم اپنی راہوں کو ڈونڈیں اور جانچے آج ہم نے ڈونڈنا ہے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح پر چلیں ہیں ہمیں تو ہمیشہ کی زندگی کی راہ کی طرف جانا ہے تلاش کرنا ہے کہ ہمیں کہاں سکنے ہیں ہم کسی طرف سفر کر رہے ہیں ہم کسی راہ کی طرف جا رہے ہیں ہم کسی جگہ کی تلاش میں ہیں اس ہمیشہ کی زندگی اٹرنل لائف اور اس نئے یرشلم کی راہ اس نئے زمین کی راہ اس نئے شہر کی راہ ہم تلاش کریں جہاں سون آدود بیتا ہے تو کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس راہ کی طرف لے کر جائیں لیکن جو شخص اپنی راہوں سے گافل ہو چکا ہے بھائیول مقدس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے خدا کا کلام کیا سیکھاتا ہے آئیے میں ساتھ نکالی یہ مثال ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے امثال کی کتاب میں سے دیکھیں گے ہم نے خدا کی کلام میں سے پہلے بھی سلمان کی امثال اس کے چودویں باپ کی بارویں عید دیکھی کہ ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی ملوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہے ہیں لیکن انیسویں باپ کیا کہتا ہے امثال انیسویں باپ اور اس کی سولویں آئیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں امثال سلمان کی امثال اس کا انیسویں باپ اور اس کی سولویں آئیت ہمیں سکھاتی ہے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کلم مقدس میں یوں لکھایا یہ بڑے غور سے سنیے گا خدا کا کلام ہمارے لیے جو مشلے راہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم بچ سکتے ہیں اور آج صرف سننے والوں کی کمی ہے سننے والی بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں لیکن عمل کرنے والوں کی بہت کمی ہے میں بارہا ہر میسیج میں کہتا ہوں کہ اب سننے والوں کی کمی نہیں ہے سننے والوں کی کمی نہیں ہے اب عمل کرنے والوں کی کمی ہے تو کیا لکھا ہے بائیو المقدس میں سلمان اس کا انیسویں باپ اور اس کی سولوی آیت ہم پڑھیں گے آئیے اس سے پہلے کہ ہم اس حوالے کو پڑھیں ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ حاصل ہوں گے خدا ہم آپ کو برکت ویلکم بیک گول بیس یو تو ہم بات کر رہے تھے مقدس سلمان کی مثال اس کا انیسویں اباب کی سولوی آیت کی ہم بات کر رہے ہیں تو بائیو المقدس میں خدا کے کلام میں ہمارے لیے جو حوالہ جو بات کیونکہ ہم اپنی راہوں کو ڈونڈیں اور چانچیں اور خدا ہم کی طرف پھریں تو لکھا ہے امسال انیسویں اباب اس کی سولوی آیت کے اندر میں ساتھ نکالی ہے جو فرمان بجا لاتا ہے جو فرمان بجا لاتا ہے کیا لکھا ہے اس کے لیے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے کیا کرتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے جو فرمان بجا جاتا ہے تو حکمہ لیتا ہے جو سمجھ آتا ہے جس کا ماں باپ کہتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی یہ راہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ نے اکتیار کی ہے آپ اس راہ کو ترک کر دیں چھوڑ دیں آپ اس راہ سے ہٹ جائیں یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے یہ آپ کے بہتر نہیں ہے یہ آپ کی زندگی کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے تو اگر وہ بیٹا وہ بیٹی اگر وہ بھائی وہ بہن سن لے مان لے تو پھر کیا ہوگا وہ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں بڑے نقصان سے بچ جائے گا بچ جائے گی اور اس کی زندگی کا پھلا ہو جائے گا فیدہ ہو جائے گا لیکن جو نہیں سنتے جس کے ماں باپ جن کے ماں باپ راہ دن ان کو کہتے رہتے ہیں کہتے رہتے ہیں بیٹا یہ راہ ٹھیک نہیں ہے درست نہیں ہے ان کے لیے کیا لکھا ہے سولوی آیت کا دوسرا حصہ اس میں لکھا ہے پر جو اپنی راہوں سے گافل ہے جو اپنی راہوں سے گافل ہے مرے گا ہلاک ہوگا نقصان اٹھائے گا بھائی وہ مقدس میں واضح کلیر لکھا ہے یہ میری بات نہیں ہے میں آپ کو کلام مقدس میں سے بتا رہا ہوں مثال کی کتاب انیس میں واضح کی سولوی آدمی لکھا ہے جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے پر جو اپنی راہوں سے کافل ہے جس نے اپنی راہ کو ترک کر دیا ہے جو راہ ترک کر کے راہ کو چھوڑ کر جو اس راہ کو چھوڑ کر اس راہ سے ہٹ کر کسی اور راہ پر چلا گیا ہے اس کے لیے بائیو المقدس بیان کرتی ہے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ مرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا کیونکہ اس نے خدا کے کلام کو ترک کر دیا ہے اس نے راہ کو ترک کر دیا ہے اس نے خدا کے بیٹے یسو کو ترک کر دیا ہے کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور ہم اس راہ کی طرف جا رہے ہیں جو زندگی کا راہ ہے اور وہ زندگی کا راہ میرا اور آپ کا مننجی خداوندی یسو مسیح ہے دنیا کا نجات دیندہ ہے اور دنیا میں سے بہت ساری قوموں میں سے لوگ ایمان لاکر زندگی حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں اب جو اس اہدی حاضر کے اندر ہمارے نوجوان ہلاکت کی طرف باغے دوڑے چلے جا رہے ہیں باغے دوڑے چلے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں ہمارا یہ کیا ہے اور ہلاکت کی طرف تباہی کی طرف آج خاندانوں کے اندر یہی مسائل ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں لب ان کی عمر ہوتی ہے کہ وہ پڑے ماں باگ کے ساتھ کھڑے ہوں محنت کریں کمائیں تو وہ نشے کے اندر یا وہ ایسی دنیا کی خواہشات جسم کی خواہشات آنکھوں کی خواہشات کو لے کر دنیا کی بیڑ کے اندر کھو چکے بجائے اس کے کہ وہ اپنے ماں باگ کے ساتھ اپنے خاندان کی برکت کا سبب بنے بلکہ وہ الٹ دوسری راہ پر چلتے ہوئے ایسے قدم اٹھا لیتی ہیں ایسے قدم اٹھا کر اپنی پسند کا رشتہ اپنے مرضی اپنی خواہشات کو لے کر وہ ماں باپ کو تر کر دیتے اور اس طرح خدا آج وہ باپ ہونے کی اسیہ سے ہمارا روحانی باپ آج ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں جانتے ہوئے اس نے آج اپنا کلام اپنے خادم کو دیا ہے کہ ہم سنیں ہم جانیں کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں جو اپنی راہوں سے گافل ہے وہ مر جائے گا اللہ کو گا تباہی اور بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو راز سے گافل ہو کر جنہوں نے ہلاکت کو پہن لیا ہے جنہوں نے اپنی زندگی ہلاکت میں ڈال دی ہے جنہوں نے اپنا رستہ حقیقی رستہ زندگی کا رستہ چھوڑ دیا اور جو زندگی کے رستے کو چھوڑ کر موت کے رستے کی طرف چلے گئے انہوں نے ہلاکت انہوں نے مشکل انہوں نے دکھ سائے پرابلم سائی لیکن آج ہمارے پاس ٹائم ہے آج وقت ہے خیر زمانہ ہے دیکھ لیں دنیا کے حالات دنیا میں کیا ہو رہا ہے کئی ایسے واقعات جنہوں کو آپ دیکھتے ہیں جانتے ہیں بہت ساری مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں لیکن آئیں ہم اپنی راہ کو ڈونٹیں لکھا ہے کہ جو گافل ہے کیا لکھا ہے کر تھوڑا سا مور پیچھے جائیں امثال اس کا تیرمہ باب اور اس کی تیرمہ آج کے اندر لکھا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے یہ راہ ہے ہمیں بتانے والی اور اس کلام کی جو تحقیر کرتا ہے جو اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیتا ہے لکھا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر حلاقت لاتا ہے اور جو فرمان سے ڈرتا ہے عجر پائے گا عجر پائے گا تو پھر کیا لکھا ہے امثال اس کا پہلا باب اور اس کی پندرویں آیت کے اندر لکھا ہے امثال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں امثال کی کتاب میں بہت ساری ہمیں ایسی بلکہ پورا کلام ہی ہمیں بتاتا ہے کلام بڑا پڑا ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اسے پڑھیں شاید ہم نے یہاں پر اونچی جگہ پر اسے رکھ دیا ہے کپڑے میں لپیٹ کر اب خداوند کی شکر گزاری یہ ہے کہ یہ کلام ہر گھر میں ہے ہر کسی کے پاس ہے اور گھر میں دس فرائد ہیں دس کے پاس کلام ہے شاید اگر دس کے پاس کلام نہیں تو دس کے پاس موبائل ضرور ہوگا اور آج اس موبائل کو بیچیں اور اس موبائل کو بیچ کر کلام لیں بائبل مقدس خریدیں اور اگر آپ نے یہ خرید لئی تو اس کے بعد خود آپ کو اور اچھا موبائل دے دے گا اگر اب تک آپ نے صرف اپنی خواہشات کے لئے جسمانی خواہشات کے لئے دگر چیزیں خریدیں اور بائبل مقدس نہیں خریدیں خدا کا کلام آپ نے نہیں لیا آپ کے گھر میں نہیں ہے تو پھر آج ضرورت ہے یہ میشہ کی زندگی کارا ہے اور ہم نے اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو حاصل کرنا ہے یہ نہ ہو کہ یہاں پر بھی مشکلات اور پھر آگے جا کر میشہ کی آگ کے اندر جلنے کے لیے ہم صرف اپنے آپ کو تیار کرتے رہیں تو پھر کیا لکھا ہے امثال اس کا پہلا باب اس کی پندرویں آیت کے اندر لکھا ہے تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمرا نہ جانا تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمرا نہ جانا ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا کیا کرنا اپنا پاؤں روکنا وہ تجھے تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ تیرا دوست جو ہے وہ جو تیری سہیلی ہے وہ جو تجھے کہتی ہے کہ آپ تو بڑی خوبصورت ہیں آپ تو کرسچن لگتی نہیں آپ تو ہمیں ایسے لگتے ہیں جیسے آپ کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیں ورگلا کر وہ ہمیں کسی ایسی راہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا ایک دشمن ہے ابلیس جو اس جہان کا خدا کہلاتا ہے جس نے آدم اور ہوا کو بھی ورگلایا جس نے ان کی راہ کو بھی بگاڑ دیا ان کی راہ کو ٹیڑا کر دیا اور وہ اچھے خاصی راہ پر چل رہے تھے باگیا در میں خوشحال تھے باپ کے ساتھ رفاقت ہوتی تھی اور اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی اچھی زندگی بسر کریں ان کی راہ کو بگاڑ دیا آج بھی ابلیس ہماری راہوں کو بگاڑ کر ہمیں دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور ہم بڑی خوشی سے جا رہے ہیں اور ہم صرف نوجوانوں کی بات نہیں کرتے بزرگ بھی بڑی خوشی سے جا رہے ہیں آج مارا معاشرہ کلیسیہ پاکستان یا کلیسیہ جو مشرق کی کلیسیہ ہے جو مشرق کے ہم رہنے والے ہیں بڑی خوشی کے ساتھ بلکہ بہت ساری لوگ آج بڑی خوشی کے ساتھ اس راہ پر چلتے ہوئے اس راہ پر چل رہے ہیں اور وہ اندھیری کی طرف تاریخی کی طرف تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا تو میرے بیٹے میری بیٹی اگر آپ نے اس سے پہلے اپنے باپ کی اپنے ماں کی بات کو رد کیا ہے ترک کیا ہے شاید آپ نے اپنے دوست کی میرے بائی میرے بیٹے بات مانی ہو اور اس نے آپ کو کہاو کہ آپ تو بڑے اچھے ہیں اب میرے ساتھ فال آئے جگہ چلے اور اس نے آپ کو بڑا لالچ دیا ہو اور آپ نے اس کے ساتھ ایسا قدم اٹھانے کے لیے ایسا کام کرنے کے لیے ہمیں بڑھ لی ہو اور پھر وہ راہ آپ کے لیے موت کی راہ وہ آپ کے لیے مشکل کی راہ وہ آپ کے خاندان کے لیے مشکل کی راہ بن گی ہو میری بیٹی آج غور کرنا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ آپ کی دوست آپ کے کالج کی دوست آپ کے سکول کی دوست آپ کے جہاں آپ فیکٹری میں جوب کرتے ہیں پولر میں جوب کرتے ہیں وہاں آپ کی دوست آپ کو بہت اچھا مشورہ دیتی ہوں شاید کہتی ہو کہ آپ بہت خوبصورت ہیں یہ وہ لیکن اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے اس کو یسوسی کے پاس کلام تھا تو یسوسی نے اس کلام کے وسیلہ سے ابلیس کا مو بند کیا ابلیس کو ہرایا شکست دی ابلیس شرمندہ ہوا اور وہ چھوڑ کر چھلا گیا کیونکہ جب تک ہمارے اندر کلام نہیں ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں جانا کس طرف ہے ہمیں اپنی منزل کا ہی نہیں پتہ اگر ہم نے لاہور جانا ہے تو ہم ٹگٹ فیصل آباد کی کروالے یا کسی اور شہر کی کروالے تو کیا ہوگا پیسے کا بھی نقصان ہوگا وقت کے بھائی نقصان ہوگا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جانا کھا ہے تو ٹھیک اسی جگہ کی ہم ٹگٹ کروائیں اس راہ پر چلے اگر ہم نے لاہور جانا ہے تو پھر لاہور کا ٹگٹ لے اگر ہم نے فیصل آباد جانا ہے پنڈی جانا ہے سلام آباد جانا ہے تو پھر ہمیں وہ راہ اس راہ کی ٹگٹ لینی ہے جس ملک کا جانا ہے اس ملک کے قانون رولز پاس بورڈ ہم نے لینا ہے ہمیں اس کے رولز قانون ہمیں فالو کرنے تو پھر آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی راہ کو جانیں پرکیں اور جہاں جا رہے جس راہ پر ابھی تک چل رہے ہیں شاید آپ سمجھتے ہوں ایسی راہ بھی ہیں جو انسان کو سیدھی ملوم ہوتی ہیں شاید آپ کو سیدھی ملوم ہوتی ہیں آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہو شاید آپ سمجھتے ہوں کہ میرا باپ تو ہر وقت مجھے ڈاڑتا رہتا ہے میری ماں ہر وقت میری پیچھے لگی رہتی ہے وہ تو مجھے ڈانٹے رہتے ہیں وہ مجھے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ آپ کو بڑے برے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جو چاپلوسی کر کے دگر آپ کے پڑوسی آپ کے ساتھ آپ کی سہلی آپ کے دوست وہ چاپلوسی کر کے آپ کو موت کی طرف لیکن جو اپنی راہ سے کافل ہو جاتا ہے وہ مرے گا وہ ہلاک ہوگا بھائیں اس سے پہلے کہ ابلیس نے دشمن نے سام کو استعمال کیا اور ہوا کو ورگلایا تو اس لیے آج وہ کسی بھی سے ہو کر بھی ہمیں ورگلا سکتا ہے ہمیں نقصان دے سکتا ہے تو آئیں آج اس پیغام کے وسیلہ سے کیونکہ خدا کا بندہ یہ ارمیان بن اسرائیل کو کہتا ہے بن اسرائیل کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تیسرے باپ کی چالیس ویعاد میں ہم اپنی راہوں کو ڈونڈیں اور جانچیں اور خداوند کی طرف پھریں اگر ابھی تک ہم نے جانچا نہیں اپنے آپ کو ٹٹول آنے اپنے آپ کو پرکھا نہیں تو پھر آج پرکھنے کی ضرورت ہے چیک کرنے کی ضرورت ہے ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنی راہ کو پرکھے چیک کریں تو آئیں اگر وہ راہ موت کی راہ ہے تو پھر واپس لوٹ آئیں پھر واپس لوٹ آئیں واپس چلے آئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی دور نکل جائیں موت کے قبضہ شکنجوں میں آ جائیں تو پھر ہم سوچیں کہ نہیں اب مجھے واپس جانا چاہیے تو اس وقت میرے بھائی میری بہن وقت گزر گیا ہوگا وہ وقت آپ کی ہاتھ سے نکل گیا ہوگا پھر پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں شاید آپ نے کئی ایسے بہن بھائیوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو بھی سنتے سنا ہو کہ میں نے بہت دیر بعد اس بات کو چانا وقت گزر گیا تھا اب میں بہت پشتاتا ہوں اب میں بہت پشتاتی ہوں لیکن آپ کے پاس تو ٹائم ہے آپ کے پاس تو وقت ہے آپ کے پاس تو ٹائم ہے اس لیے غور کر لیں آج جان لیں آج جس طرح بنیسرائل کے لوگوں نے یودہ کے لوگوں نے بات نہیں سنی اور سینی میں چلے گئے آج وقت ہے کہ ہم سن لے جان لے مان لے اور اس راک کی طرف چلیں جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف جاتا ہے اس مسئلی کا راہ کر زندگی میں ہوں تائی خدامد اس مسئلی کو قبول کریں اب اس محلے توبہ کریں اقرار کریں اور معافی مانگیں اور خدامد کی طرف لوٹیں خدامد آپ کو برک کریں اے اپنے آنکھیں بند کریں گے اپنے ساتھ جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے قادر مطلق زندہ سسمانی باگ میرا دلشکر گزاری سے بھرا ہے آج اس خوبصورت وقت کے لیے کہ آپ نے وقت دیا کہ میں آپ کے کلام کو آپ کے لوگوں تک پہنچاؤں تو ہم نے آپ کے کلام میں سے سکھا جانا بہت ساری باتیں ہم نے سکھی لشکروں کے خدا فضل بخش دے کہ ہم ہمیشہ تیرے کلام کے مطابق تیرے بہت سارے بندوں نے تیری آواز سنی اور تیرے پیچھے چلتے رہے لیکن جنہوں نے انسنے کی جنہوں نے نہیں سنا نہیں مانا وہ ہلاک ہوئے فضل بخش دے کہ تیرے لوگوں تیرے لوگوں نے جو آج کلام سنا ہے وہ اپنی زندگی پر گوھر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے تجھے عزت اور چلالتے ہیں تاکہ وہ موت کی راہ پر نہیں بلکہ زندگی کی راہ کی طرف چلنے والے ہو تو میں خدا ہوں تیرا خادم ہوتے ہوئے تمام ویورز کے لئے برکت چاہتا ان کے گرانوں کے لئے برکت چاہتا ہوں اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا پا جائے اور گواہی ٹیلی ویزن کے لئے سارے ٹیم کے لئے کبھر پھر تیری حضور سے برکت چاہتا ہوں سلامتی اور برکت آپ سے مانگ لی آپ نے بخش دی مانگتے آپ کے بیٹے یسو کے نام سے آمین